السلام علیکم اپنی بات بزنس میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہے الحمدللہ آج ہم گھاٹکو پر ویسٹ میں مین روڑ پر ہی حضرت سید تجمل حسین عرف پنکشہ بابا رحمت اللہ علیہ کا عرصہ مبارک چرہ رہا ہے اور یہ عرصہ مبارک جو ہے 105 عرصہ مبارک ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ 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 تو ہم بھی زیارت کے لئے اپنے تشریف لے کر آگئے ہیں ہم لوگ آیا کر جاتے ہیں یہاں پہ اشتماع کے لئے سب یہ مدب سب آجو باجو جو ہے مدب گھر تھے اور ابھی جو ہے مہارا کی بلدنگیں بگرہ بن چکے یہاں پہ اور یہ گیٹ بھی شاید ابھی جو ہے نیا تعمیر ہو رہا ہے اور ابھی پورا تیار نہیں ہوا ہے خالی گیٹ پورا تیار ہو گیا اور اسی کے بلکل جو سامنے یہاں دیکھ رہی ہے مسجد ہے یہ اور ماشاءاللہ یہاں پہ بہت بہت اشتماع ہو چکے اور اشتماع یہاں ہوتے بھی ہیں ماشاءاللہ اور بہت بڑا آنگا نے ابھی تو تھوڑا مدب اوچھا کر دیا گیا ہے اور یہ حضرت پنکشہ بابا رحمت اللہ علی کے آستانے کے بلکل باجو میں یہ مسجد ہے اور ابھی تو رات ہو گئی ہے کافی رات ہو رہی ہے نا تو آپ کو اندر کا بھی نظارہ دکھائیں گے انشاءاللہ یہ پری مسجد ہے یہ آستانے کا مین گیٹ ہے حضرت سید تجمال حسین شاہ قادری رحمت اللہ علی ارکھ پنکشہ بابا اسے آپ دیتھ رہو کے نام اور بلکل مین ہیوے روڑ پر یہ اور بلکل مین ہیوے روڑ پر یہ بلکل پیٹرو پمپے کے سامنے ہی ہے اور اس تمام جو ہے مارا کی بلڈنگیں وغیرہ بن رہی ہے اور یہاں پی حضرت پنکشہ بابا رحمت اللہ علی کا آنسانہ آئی ہے ماشاءاللہ زہرت وغرہ تو ہو گی ہے مطلب آپ سے سلامی وغرہ دے گی ہے دارموت ہو رہی ہے اور مارشی بہت ہو رہی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے گھر کی طرف اور گھر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ آئیتیں سے زیارت کے لئے سلامی دینے کے لئے گھاٹ کو پر ہم لوگ جو ہے دوسرے کچھ کام سے آئیتے ہیں اور ہمیں معلوم پڑا کہ حضرت تجمع الحسین شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا اس سے مبارک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ حاضری بھی لے دیئے ہیں آشاءاللہ اور رحمت اللہ جو ہمارے کام کے لئے تھے وہ کام بھی ہو چکا تو راستے میں ہی تھا تو ہمارے ویورس کو دکھائے جائے کہ بھائی پانک شوہ ورحمت اللہ علیہ جو گھاٹ کوپر کی اس زمین میں موجود ہے تو کبھی بھی آپ آنکے زیارت کر سکتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف بارش تو آپ تو مالو میں بامبہ بارش کیسی ہو رہی ہے وہ دوا کے بارش ہو رہی ہے لوگ تو گھر سے بھار نکلنے کے لئے من نہیں کر رہا ہے لوگ اپنے گھر میں رہے تو بہتر ہے جیادہ بارش ہو رہی تو گھر میں رہے بہتر ہے مگر جو جواب کرنے والے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو مطلب وہ ٹائم پہ جانا ہی پڑھیا کیا روزی روڑی کا مسئلہ ہے آج ٹروفک بہت ہے یہاں پہ گھٹ کوپر میں ہم لوگ آنے کے وقت ہی بہت ٹروفک تھی ابھی جانے کے وقت ہی بہت ٹروفک ہے کیا معلوم بمبائی کی ٹروفک 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 اسی ٹروفک رہتی ہے بارش زیادہ ہو گئی تو ٹروفک اتنی ہوتی ہے تو بچائریں گھر پہ جانے کے لئے اتنے گھائی کرتے ہیں کسی کو دیکھتے بھی نہیں یہ مارتے ہیں پھر بولتے ہیں صرف اتنا بولتے ہیں سوری اب نوز کیا پتا ہے وہ سوری اچھی چیز ہے کیا آدمی کو سفر کرنا ہی پڑتا ہے میں تو دیکھتے نہیں آگے پیچھے کسی کو بھی دیکھا کرو گاڑی چلا رہے ہیں اور بلسات کے ٹائم پہ تو جائیں میں یہ تو بجارش کروں گا بھائی ماشا اللہ ماشا اللہ مدینہ گمبت آڑی کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا مینار دیکھ رہا ہے ماشا اللہ بات یہ کہتے ہیں برسات کے ٹائم پہ لوگ گاڑی چلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں گاڑی چلا ہو اچھی بات ہے آپ رینکڑ ہوگا تو اپنے دوسروں کا بھی خیال کردے ہیں اس کے چھٹے ہوگا چھٹے ہوگا تو برسات میں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں مگر دیکھا کریں جان مجھ کے مطلب جان مجھ کے مطلب جان نہیں دے رہے اور اڑا رہے ہیں ایسا نہ کریں بہتر نہیں ہے برسات میں توبک بھی اسنی ہے کہ پوچھنے کی بات نہیں اسنی رات کو بھی ٹروفیک دیکھو کیا کریں گے بتاؤ بارش سمجھ رہے ایسا نہ کریں برسات کا ٹائم ہے شکون سے جائے اپنے ویڈیو دکھانے کے لئے ہم لوگ بساتے بھی گھوم رہے ہیں سنگل بہت بڑے بڑے یہاں پہ ایک ہی سنگل ابھی تک پار نہیں کر پائیں سنگل ہوگا پھر بھی ہم کو جانے نہیں مل رہا ہے اور لوگ اسے جا رہے ہیں سنگل ہی ہے مطلب کوئی پروہ نہیں ہے علاقہ ہمارا سنگل ہے لوگ اسے جا رہے ہیں ٹروفیک دیکھیں نا ان کو یہ پھولو نہیں کرتے آپ پھولو کرنے کا بولے تو پھولو نہیں کرتے سنگل دیکھیں ان کو چھلنا چاہیے اسے ہیں ٹروفیک ہوتی ہے ہماری ٹروفیک پولیس بھی کتنی محنت کرے گی ہے سنگل ہو کر بھی گورنمنٹ کی گاڑی ہے پھر بھی انہوں پھولو نہیں کر رہے اور ماشا اللہ دیکھو گمبہ دیکھ رہے آپ کو آہ میں زمبہ ترے کھاتا ہوں چلو چل رہے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے یہ ہے سروچا کبولسا ہسپیٹل ہے سروچا سروچا ہسپیٹل ہے سروچا ہسپیٹل ہے اس کے آگے آپ جائیں گے تو فینکس مال بھی آئے گا یہی راستے میں تو بھی آپ کو دکھائیں گے باہر سے تھوڑا کیونکہ اندر ابھی جائیں گے رات کافی ہو چکے اور نواب سکھ باڑا وغیرہ بہت بڑی بڑی ہوتلے بھی اچھی ہوتلے ادھر پہ ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو آیا چکا ہے ایشیا کا سب سے بڑا محول ہے مجھے تو ایسی سننے میں آگا اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا کا سب سے محول کہاں پر ہے تو مجھے کمین نے بتائیے یہ بہت بڑا محول ہے میں اندر گیا ہوں اور ہم جاتے رہتے ہیں کبھی کچھ اوپر رہتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں اور بچے لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہاں پر آ دیئے ہیں فینکس مول بچے لوگ کے لئے گیم اگرہ کھیلنے کے لئے بھی ہے مگر گیم اگرہ بہت مہنگے تو ہم لوگ سپ ذر کا سامان خریدنے کے لئے یہاں پر فینکس مول آتے ہیں اور ابھی ہم لوگ چھل رہے ہیں پہنچ جائیں پہنچ جائیں جو کہ ایک راستہ پھلا جاتا ہے اور ایک راستہ جری مری جاتا ہے یہ راستہ جو ہے جری مری جاتا ہے اور یہ راستہ جو ہم لوگ جا رہے ہیں پھلا جا رہے ہیں بومبی کے اندر بی ایسٹی بس رکشہ ٹرین اور بہت اتنی سہولت جانے آنے کی اور ٹرائیویل کھرچے بھی بہت کم ہیں بومبی کے اندر آپ مدد پانچ روپے میں بھی جا سکتے ہو دس روپے میں جاتا کہ آپ کی منزل ہے تو ٹرائیویل کے لئے بہت آسان ہے آپ میٹر بھی رکشہ بھی چلتے ہیں میٹر سے اولا ہے اور بہت سارے اپ کے بھی اس پہ بھی چلتے ہیں رکشہ ہی اپنی اور ٹیکسی بھی کالی پیلی بھی ہے سب چیزیں ہاں پہ سولت ہے بس آدمی کو نولیج ہونا چاہیے نولیج تو سب کو ہے انگریج لوگ تو اپنا ملک چھوڑ کر انڈیا گھومنے آتے ہیں اور ہم لوگ جو انڈیا میں رہے ہیں انڈیا گھومنے ہی پا رہے ہیں اور ابھی آئے گا بابا فالودا جو کہ ابھی تو اتنا بارش ہوگا رہے گا موسا میں تو یہ اتنا نہیں رہا بہت گھردی رہتی بابا فالودا کی ایک بابا فالودا جو میں نے وہ ماہیم میں اور ایک یہ دوسرا پرانچ شاید گھالے بن اس کا ابھی ابھی آئے گا آگے یہ آگیا سیٹی آسپیٹل کا سنگل اور یہ سیٹ پہ سیٹی آسپیٹل ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں اپنی گھر کی طرف جیسے لائٹ چمک رہی ہوگی لائٹ دیکھ رہ ہوگی یہ بابا فالودا ہے اپنے یہ بابا فالودا فالودا اچھا بھی ہے ہر رینج کے تاب سے فالودا وغیرہ ملتے ہیں وہاں پہ ریڈ وغیرہ بھی لکھے رہتے ہیں چلو پھر آگے بڑھتے ہیں یہ زمزم بیکری ہے اور اچھی مٹائے وغیرہ بھی ملتی ہے یہ سہارا اور یہ لائن کے اندر کیسا ہے کہ تم کو بیونڈی جانے کی ضرورت یہاں پہ بہت ساری ہوتنے وغیرہ بھی بولڈن دابا ہے مغل دربار ہے ابھی دیکھو تاج تاج کینگ شورما اس کا اتنا لگاتا ہے اور اللہ بہت گردی رہتی ہے یہ ہے تاج کینگ شورما اور ریڈ بھی بہت سہی ہے اس کا اور یہاں پہ شربت گولہ وغیرہ ہر چیزیں ملے گی سیکھ پرادہ وغیرہ بھی سب ملے گا تھوڑا بارش ہے ماشاءاللہ مرد آباد کی بریانی جو کہ کلو میں ملتی ہے یہ ہے مرد آباد کی بریانی اور ویلکم جوز وغیرہ ماشاءاللہ بارش پر شروع ہو گئی چھتری کھول لیتے ہیں اور یہ ہے حبیب آسپیٹل جو کہ بہت مہنگا آسپیٹل ہے بھائی آپ کو ٹھوڑی سی ویڈیو دکھانے کے لیے مطلب موبائل نہ بھیگ کر کے اپنے گھر کے سنگل کے پاس پہنچ چکے ہارڈی ابھی ایک نٹ کا علاجتہ ہے تو یہ ویڈیو کو ادھر ہی آئند کرتے پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور اپنی دعا محیات کیجئے نافیز السلام علیکم